السلام علیکم ویلکم ٹو لاؤ انفرمیشن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ایڈنٹیفکیشن پریٹ کے بارے میں ہے شناک پریٹ کیا ہوتی ہے اور شناک پریٹ کا کیا جانا کب ضروری ہوتا ہے شناک پریٹ کرنے کے کیا رولز ہیں اور اسے کیس طرح سے کنڈکٹ کیا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ شناک پریٹ کو کون سو اللہ ڈیل کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے تو آئیے ویورز اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شناک پریٹ کیا ہوتی ہے عام طور پر جب بھی ایف ای آر کسی ناملوم ملزمان کے خلاف درج کی جاتی ہے تو ان کی شناک کرنے کے لیے ان کی پہشان کرنے کے لیے شناک پریٹ کروائی جاتی ہے جیسا ریسنٹلی منارہ پاکستان کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں چار سو سے چھ سو افراد کے خلاف جو ناملوم ہیں ایف ای آر درج کی گئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوتا ہے ان کو ڈھام دیا جاتا ہے تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی شناک پریٹ کی جاتا تاکہ پہچان ہو سکے کہ واقعہ وہی بندے تھے اس واقعہ کے اندر جو ملویس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بندہ ایسا جا رہا ہوتا ہے تو موٹ سیکل وغیرہ پہ ہوتا ہے تو کوئی ڈکیٹ آ جاتے ہیں تو گن پوئنٹ پر اس کے پیسے وغیرہ چھین کے فرار ہو جاتے ہیں تو اب اس وقت اردگیٹ کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ ناملوم افراد کے خلاف اپنی ایف ای آر درج کرواتا ہے تو جب وہ پولیس والے ان بندوں کو ٹریس کرتے ہیں پتہ چلتا ہے جی کچھ ملزمان پکڑے گئے ہیں جو ایسی واردات کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے پہشان کرنے کے لئے واقعی یہی بندے تھے جو ہم نے گرفتار کیے ہوئے ہیں اور یہی اس وقوع کے اندر ملوث ہیں تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی ایڈنٹیفکیشن پریڈ کروائی جائے اور اسی طرح سے اگر کوئی گواہن وغیرہ ہوتے ہیں کسی کیس کے اندر اور انہوں نے ملزمان کو دیکھا ہوتا ہے لیکن وہ عام طور پر جانتے نہیں ہیں پہلے ناملوم ہوتے ہیں صرف ایک بار دیکھا ہے تو ان کی پہشان کرنے کے لئے بھی شناعت پریڈ کا کیا جانا ضروری ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں شناعت پریڈ کھب کی جاتی ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے عام طور پر جب بھی ملزمان پکڑے جاتے ہیں جب بھی پولیس والے کسی ناملوم افراد کو گرفتار کر لیتے ہیں تو پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ارلیس پوسیبل سٹیج کے اندر ان کی شناعت پریڈ کروائے جتنا زیادہ ٹائم لگایا جائے گا شناعت پریڈ نہیں کروائے جائے گی شناعت پریڈ کو لیٹ کروائے جائے گا تو اس کی اتنی ایویڈنشنری ویلیو کم ہوتی جائے گی اگر دس پندرہ دن کے بعد شناعت پریڈ کروائی جاتی ہے یا ایک مہینے کے بعد کروائی جاتی ہے تو اس کی ایویڈنشنری ویلیو وہ نہیں رہ جاتی تو اس کی ویلیو جوتی بہت کم ہو جاتی ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جس نے ان ملزمان کو دیکھا تھا یا جس نے ناملوم افراد کے خلاف ایف و ای آرداج کروائی تھی پوسیبل ہے کہ ان کی جو میموری میں اس وقت خاکا تھا جو اس وقت ان کو یاد تھا وہ بھول چکے ہوں تو اس وجہ سے یہ بات بتائیے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان ملزمان کی شنات پریڈ کروائی جائے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں لاوہ میں ڈھوننا چاہتے ہیں کہ شنات پریڈ کو کہاں پر ڈسکس کیا گیا تو قانون شہدت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کا اس کو آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو ڈیلز کرتا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی ناملوم ملزمان ہے یا کوئی ایسے فیکٹس وغیرہ ہیں تو ان کے لیے ان کی پہچان کرنی چاہیے ان کو ایڈنٹی فائی کرنا چاہیے تو عام طور پر اس کو شنات پریڈ یا ایڈنٹیفکیشن پریڈ کے اندر اس کو بتایا جاتا ہے اور اس کو یہی سیکشن ڈیل کرتا ہے شنات پریڈ کو کنڈکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا اس کو ہائی کورٹ رولز کے اندر منشن کیا گیا کہ کس طرح سے کیا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں جس کے اندر یہ واضح کر دیا گیا شنات پریڈ کو کس طرح سے کنڈکٹ کیا جانا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا رولز ہیں شنات پریڈ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کیس طرح سے شنات پریڈ کی جائے گی سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا خیار رکھا جائے گا جب بھی ملزم کو پکڑا جاتا ہے تو ارلیس پوسیبل سٹیج کے اندر اس کے شنات پریڈ کروائی جائے اس کے علاوہ یہ شنات پریڈ ہوتی ہے ججاج صاحب کی سپر ویژن میں کروائی جانی چاہیے جو بھی مجیسٹریٹ ہوگا جس کی جورس ڈیکشن میں یہ کیس آتا ہوگا تو وہ اپنی سپر ویژن کے اندر کروائی جاتی ہے ملزم کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے تو وہاں پہ شنات پریڈ کروائی جاتی ہے کسی پلیس سٹیشن یا کورٹ کے اندر عام طور پر یہ شنات پریڈ نہیں کروائی جاتی ہے جب بھی شنات پریڈ کروائی جاتی ہے تو اس وقت کوئی بھی انویسٹیگیشن اوفیسز یا پلیس والا موجود نہیں ہوتا شنات پریڈ کرواتے وقت پلیس کا کوئی بھی لینڈ نہیں ہوتا کیونکہ جنہوں نے پکڑا ہوا یا جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے بندے کو تو وہ دوسرے گوان وغیرہ کو بتا سکتے ہیں ان کا علیہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو پہشان کر لینا چاہیے تو اس وجہ سے پلیس والوں کا بتا دیا کہ اس وقت موجود نہ ہوں اس کے علاوہ اگر گوان نہیں ہیں عام طور پر یہ شنات پریڈ گوان کے لئے کنڈکٹ کی جاتی ہے اگر جو ویٹنس صرف وہی مودائی ہے جس نے کمپلینٹ درج کروائی ہے ایف آئی آر درج کروائی ہے اس وقت وہ صرف اکیلہ تھا اور ارد گرد کوئی اور بندہ موجود نہیں تھا تو پھر وہ بندہ خود شنات پریڈ کے اندر پارٹی سپیڈ کر سکتا ہے اور جو ملزم ہے اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتا ہے اب جب شنات پریڈ کنڈکٹ کی جاری ہوتی ہے تو اس وقت جو گوان ہوتے ہیں جتنے بھی ویٹنسس ہوتے ہیں ان سب کو علیدہ علیدہ رکھا جانا چاہیے تاکہ کیونکہ وہ اگر ان کو کٹھے رکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے یہ possible ہے کہ ایک بندہ نے دیکھا ہوا ہو یا جانتا ہو تو وہ دوسرے بندے کو بھی اس طرح سے بتا دیں وہ سارا کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کر دیں تو ایسا چانس ہوتا ہے کہ وہ ایک بندے کو پہچان کر لیں تو اس وجہ سے شنات پریڈ کی جو ویلی ہوتی ہے جس وجہ سے کی جاری ہوتی ہے تو اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اور یہ ضروری ہے کہ جب ویٹنس ہوں گے ان کو اکیوز پرسن سے بھی الگ رکھا جائے گا مطلب کہ جو ملزم ہے اس کو جب تک شنات پریڈ کنڈکٹ نہیں کی جاتی ملزم اور جو گوان ہوں گے وہ علیدہ علیدہ رہیں گے تاکہ ان کا آپس میں آمنہ سامنا نہ ہو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جب پہلے سے دن نہ جانتے ہو لیکن جب وہ شنات پریڈ کروانے کے لیے جا رہا ہو زہری بات ہے اس کی طرف ہی اشارہ کر دیں گے تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ شنات پریڈ کنڈکٹ کرتے ہوئے گوان اور اکیوز پرسن کو علیدہ علیدہ رکھا جانا چاہیے اور جب شنات پریڈ کنڈکٹ کروائی جا رہی ہو اس وقت گوان آئیں گے وہ نمبر وائز ایک دو کر کے آئیں گے مطلب کہ ایک بندہ پہلے آئے گا پھر اس کے بعد دوسرا بندہ آئے گا یہ نہیں ہے کہ وہ سارے بندوں کو اکٹھے بھیہ دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے جانا دوسرے بندوں کو اشارہ کر دے کہ یہ والا بندہ ہے تو اس وجہ سے یہ بتایا گیا کہ جب بھی شنات پریڈ ہو رہی ہو تو ایک ایک وٹنس آئے گا اور جب ایک وٹنس اس کی شنات کر لے گا تو اس کو علیدہ بھیہ دیا جائے گا دوسری طرف وہ دوبارہ ان جو باقی موجود ہیں وٹنس ان کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جتنی بھی انفارمیشن وغیرہ وہ دوبارہ بہر جا کر ان کو بتا جائے سب سے امپورٹن بار یہ ہے کہ ڈمیز کو اکیوز پرسن کے ساتھ رکھا جائے گا مطلب کہ اگر ایک ملزم ہے تو اس کے ساتھ پانچ سے لے کر آٹھ نو جو ڈمیز ہوں گی وہ ساتھ کھڑی کی جائیں گی ڈمیز عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک بندے ہی ہوتے ہیں تو جیل کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ کافی زیادہ بندے آپس میں میچ کر جاتے ہیں مطلب کہ کسی کے جسامد اگر سکس فیٹ کیا ہے تو سکس فیٹ والے جتنے بھی ملزمان باقی ہوں گے ان سب کو کٹھا کر لیا جاتا ہے اگر کوئی بندہ موٹا ہے تو اسی طرح سے آر نو بندے جو ہوتے ہیں وہ موٹے کٹھے کیا جاتے ہیں کسی کا چھوٹا ہے تو وہ چھوٹے کٹھ کے آر نو بندے کٹھے کیا جاتے ہیں تو نمبر وائز ان کو کھڑا کائر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو اکیوز پرسن ہوتا ہے اس کو یہ چوہیس دی جاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جس نمبر پہ کھڑا ہونا چاہے آگے پیچھے جہاں پہ بھی کھڑا ہونا چاہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اگر وہ کوئی اتراز بگرہ کرتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے یا کوئی بھی بات ہے تو وہ جاج صاحب کو بتا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ شنات پریٹ جو ہوتی ہے وہ کون کنڈکٹ کروا رہا ہوتا ہے شنات پریٹ جو ہوتی ہے وہ جاج صاحب جو مجیسٹریٹ ہوتے ہیں جس کی جورسڈکشن میں یہ کیس آتا ہے ان کی سپر ویژن کے اندر یہ کنڈکٹ کی جاتی ہے وہ جاج صاحب ساری تفصیل لکھتے ہیں ملزمان کی تفصیل لکھی جاتی ہے جو گوان ہوتے ہیں اور انہوں نے جو ایکسپریشن وغیرہ دیئے ہوتے ہیں پہچان کی ہے یا نہیں کی ہے تو جس وقت کی جا رہی ہو وہ ساری ڈیٹیل شنات پریٹ کی جیسے اب لکھتے ہیں یہ تو تھا ویورس آج کے ہماری ویڈیو کا ٹوپک آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی کسی کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو ہمیں کومنٹس کریں اللہ حافظ